جی اس وقت ہم راول پنڈی گوڈز ایسوسییشن کے پریس سیکٹری شبران عباسی صاحب کے پاس ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں شکیل کریشی کی جیت پر ان کا کیا کہنے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ بجیوں کے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ میرے پاس آئے اور ہماری راول پنڈی گوڈز کے ایسوسیشن کی دبیو ہی آواز کو آپ نے اجاگر کیا اس میں میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں اور رئی بات شکیل کریشی صاحب کی انہوں نے انتک محنت کی ہے وہ قابل اعترام بھی ہیں اور اس کے قابل بھی تھے جو انہوں نے جیت اصل کی میں ان کو دل کی گرائی سے موربات بیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی گرد پرادری کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور ادا کریں گے بھی اس کے علاوہ میں شکیل کریشی بھائی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شکیل بھائی یہ آپ کی ایک ووٹ سے جیت جو ہے یہ جیت نہیں ہے آپ کی نہ منظور صاحب کی ہار ہے اور نہ آپ کی جیت ہے اگر آپ نیفٹ الیکشن انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی ملے گا کہ جیت کسے کہتے ہیں اور ہار کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مزید آگے بھی مند کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی مند کی ضرورت ہے دونوں بھائی آپس میں مل کر تینوں گروپ بلکے میں شکیل بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تینوں گروپوں کو متعاید کریں ایک چھتری کے تلے لے آئیں کیونکہ چھتری اب شکیل بھائی کے پاس ہے وہ چھتری کے نیچے تینوں گروپوں کو لے آئیں اور تینوں گروپوں کو متعاید کر کے برادری کے مسائل پر گھور کریں نہ کہ کسی اور سیاست پہ عباسی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلد ہی یہ اپنے الخدمت گروپ سے اڑان کر کے کسی اور طرف جائیں گے جی اکھوائیں تو اڑتی رہتی ہیں اڑان برنا نہ برنا وہ میرے بس میں ہے تو انشاءاللہ جب تک الخدمت گروپ متعاید ہے تو میں کسی اور گروپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تو سور بھی نہیں کر سکتا میری پہچان جتنی بھی یہی ہے مجھے جتنی بھی عزت دی ہے اللہ پاک نے ہے تو وہ الخدمت گروپ سے ملی ہے تو انشاءاللہ نیکس بھی میں کوشش یہی کروں گا کہ الخدمت گروپ کا حساب بنوں اور الخدمت کے گروپ کے اس سے ہی میرا ہوں اور انشاءاللہ وہاں رہ کر اپنی برادی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اجاگر کروں اور آپ بھائیوں کے تعاون سے بات حکمت تک وقت حکمت تک پہنچاؤں تاکہ ان کے مسائلیں لے ہو سکیں شکیل کریشی صاحب جو تھے وہ جنرل سیکرٹی کے عدے پر فائز سے قائم قائم جنرل سیکرٹی تھے اور دوسری طرف راجہ زفر صاحب محروم اللہ پاک ان کو جنرل فردوس میں عالی مقامتہ فرمائے کروٹ کروٹ ان کو جنرل سیکرٹی فرمائے تو کچھ ان کی بھی کافشیں ان کے ساتھ تھی زیادہ جو سپورٹر تھے ان کا یہی مقصد تھا کہ یار ہم راجہ زفر کی جگہ کسی اور کو شاید نہ دیکھنا چاہیں تو انہوں نے شکیل کریشی صاحب کی ثقافتہ ون کیا اور انہیں وین کروا دیا تو شکیل کریشی صاحب کی ایک ووٹ کی میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ووٹ کی وین نہیں ہے وین اگر دیکھا جائے تو مندور کریشی صاحب کی وین ہے جو اس سے راولپنڈی کے شہر میں اتنے پچانے بھی نہیں تھے جانے پچانے شخصیت نہیں تھی لیکن انہوں نے برادری کے اندر رہ کر پھر بھی مقابلہ کی ہے اور میں اس کا کریڈٹ سارا کریڈٹ یہ جتنے بھی برادری ہے خاص کر رہے جنہوں نے ووٹیں کاس کی ہیں اور صحیح مخلصانہ انداز میں آج یہی پتا چلے اس الیکشن میں کہ کون کس کے ساتھ کھڑے باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن باتوں سے اگر تصورات لینا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں مسائل حل نہیں ہوں گے تو لہذا میں یہی کہوں گا بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت گروپ یونیٹیڈ گروپ اور اطاعت گروپ مل کر اب گروپ بندی کو ختم کر دیں آنے والے الیکشن سے دو مینے پہلے تک گروپ بندی کو ختم کر دیں جب آنے والے الیکشن آ جائیں گے تو اس کے دو مینے پہلے اپنے گروپ بندی میں دوبارہ شکل اختیار کر جائیں اور اس وقت تک برادری کی خدمات کریں تاکہ برادری آنے والے انتخابات میں ایک اچھے امیدوار کا چناؤ کر سکے ابائی صاحب آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید پریس سیکٹری سے رزائن کریں اور آپ کو آپ کا گروپ جنرل سیکٹری کی سیٹ پہ کھڑا کریں میرا گروپ پہ مجھے جنرل سیکٹری کی سیٹ پہ کھڑا نہیں کرے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا ایک نیا گروپ ہم تشکیل دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ گروپ پہ منظور صاحب اس کی قیادت کریں گے اور قیوم صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ سردار طرق صاحب ہوں گے ملک مشتاق صاحب ہوں گے اور مزید بھائی ہمیں گٹھے کریں گے اجاز صاحب ہوں گے اس کا نام بھی انشاءاللہ دو تین دن میں ہم بازابتہ آپ کو بلا کریں انشاءاللہ اس کا نام بھی الانس کریں گے اگر اڑان بڑھنی ہی ہوگی تو اپنے منظور قریشی بھائی کے ساتھ بڑھیں گے اس کے علاوہ اڑان نہیں بڑھ سکتے ہم لوگ میں راہول پرلی گرز کے ریسیشن کے تمام گرز مالکان کا شکریہ تہدیل سے ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا جنہوں نے نہیں دیا اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ آئندہ سب گرز مالکان مل کر یونین کا ساتھ دیں سات بندے یونین کے کچھ بھی نہیں ہیں چاہے وہ صدر ہو جنرل سیکرٹری ہو نائب صدر ہو سینئر نائب صدر ہو یا جتنے بھی اتدار ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ گروپ کوئی چیز ہے تو تمام گرز راضی سے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ شکیل بھائی کا یا یونین کا ساتھ دے کر یونین کو آگے فالو کریں انشاءاللہ پھر آپ کے مسائل بھی جلدہ لوں گے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ شکیل کرشی صاحب دو سیٹیں ان کے پاس ہیں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ چھوڑیں گے جب وہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ چھوڑیں گے تو الخدمت گروپ کون سا کینی ریٹ سامنے لائیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ شکیل کرشی صاحب انشاءاللہ جنرل سیکرٹری کی سیٹ چھوڑیں گے تو اس کے بعد الخدمت گروپ سے مضبوط جو امیدوار ہیں اس ٹائم ذرائع سے معلوم بھی ہوا ہے بلکہ میٹنگ میں بھی ہم شامل تھے تو قدیر صاحب کا نام اہم ہے کیونکہ یہ اب ایک سلسلہ چل چکا ہے کہ دو نشستیں رکھ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں آدمی کیونکہ ہمارے جو لاو قانون ہے اس میں یہ چیز کی ترمیم نہیں ہوئی ہے تو اب ہماری طرف سے جنرل سیکرٹری کی نشیر پہ قدیر صاحب سامنے آئیں گے اور وہ صدارت کا اپنا جو نائب صدر کا ان کے پاس حدہ ہے وہ بھی برکار رکھیں گے جب وہ جیتیں گے یا ہاریں گے اس کے بعد وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے میں الخدمت گروپ کے جتنے بھی لڈران ہیں راجہ آصف صاحب سرپرستیالہ راجہ زائد صاحب ملک مشتاق صاحب سردار تارک محمون صاحب تارک نیازی صاحب آجی عبدالقضیر ایوان صاحب چوزری جاویز صاحب چوزری شکیل صاحب اور بالخصوص منظور کریشی صاحب ان سب کا تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بکشی اور بار بار میرے ساتھ چلے ہر اچھے برائی کی انہوں نے مجھے پیچان دلائی اور میں انشاءاللہ ان کا ہرگز مشکور ہوں گا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا کا عادہ کرتا ہوں جی ان کا کہنا ہے کہ میری تجاوی یہ ہے کہ شکیل کریشی کو تمام گروپوں کو ایک چھتری کے نیچے لے کر چلنا چاہیے تاکہ گوڈز ایسوسییشن کے مسائل حل ہو سکیں کیمرامین عبد کیانی کے ساتھ تنویر اوان اے ایہ بی نیوز راول پنڈی